مجفر پر میں ایک نابالک شاترہ کے ساتھ اس سہیلی کے پیتہ دوارہ ریپ کرنے کے بعد بندھک بنانے کا معاملہ سامنے آیا ہے پیڑیت پریوار کے شکایت کے بعد اسثانیہ پولیس نے آروپی کے خلاف پاک سو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے دراصل دو دن پورو 24 جولائی کو نگر کوتوالی شویت ریستیت جوامیہ نگر علاقے میں رہنے والے ایک ویقتی نے کوتوالی میں لکھت شکایت دیتے ہوئے یہ بتایا تھا اس کی بیٹی محلے کے ہی ایک مولوی کے یہاں ٹیوشن کے لیے گئی تھی اسی سمیں تعلیم دینے والے مولوی نے بچوں کو چھٹائی پر بٹھا کر پڑھائی کے لیے چھٹائی خریدنے کو لے کر محلے سے دس روپے کا چندہ لانے کے لیے بھیجا تھا پیڑت بچی چندہ لینے کے لیے جب اپنی سہیلی کے گھر میں گھوسی تو اسی دوران اس کی سہیلی کے پتا محمد سلیم نے ماسوم بچی کو باتروم میں چار گھنٹے تک بندھک بنا کر بلتکار کی گھٹنا کو انجام دے ڈالا تھا یہ بچی جو تھی ہماری بچی ماں ٹوزن پڑھنے جا گہ رہی تھی تو کاری صاحب کہنے لگے ان کی جو پڑھانے والے تھے کہنے لگے ایسا ہے کہ دس دس روپے اکھٹے کر لو اور آپ کے لیے چھٹائی آ جائے گی بیٹھنے کے لیے تو اس کی جو لڑکی تھی تو اس کی لڑکی بھی سہیلی تھی اب اس کے پاس گئے دس روپے دو تو اس گھر پہ کوئی تھا نہیں لگے ہماری بچی کو انہوں نے دخوش لیا ہوئی میرے ہاتھ پیر باندھ کے باتروں میں ڈال لیا اور اس کے بعد میں کپڑے تارے میرے ساتھ پڑھنا ہے گلت کام کیا کون ہے ہی آرکی ہے جی کون ہے ہی آرکی کون ہے ہی آرکی کون ہے ہی آرکی وہ تو کوئی محلے کا یہ جی ہوا کر آو میرے خیال بے ایک سال تھے ہاں ہنی تو ہم جانتے ملتے سے تو اب یہا کر آو اور پہلی بار سے میں نے کل دکھا جب پولیش نائر اٹھ گیا گھر پہنچی تھی وہ کہ اس کی جو ہے جو بچی اس کی بھی پڑھے تھی اس میں تو اس نے کہا کہیں لے دس روپے دو چٹائی کے لیے تو اس وجہ گئی تھی وہ پیسے لینے کے لیے اب اس کا باپ اکیلا تھا گھر پہ لڑکی تھی نہیں نا وہی گھر والی تھی وہ لڑکی جا کروں دپوچی لیا اس کو وہیں اس گھٹنا کی جوانکاری دیتے ہوئے سی ایو سٹی آیوشو بکرم سنگھ نے بتایا کہ تھانا نگر کوتوالی پولیس کو تحریر پرابت ہوئی اور اگریم و ویدھک کاروائی کی جا رہی ہے فلال پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کے خلاف سنگین دھاروں میں ریپورٹ درج کرتے ہوئے معاملے کے جاند شروع کر دی ہے پنجاب کسٹو ٹی وی کے لئے مزفر نگر سے امیت کمار کی ریپورٹ ہم سے جڑے رہنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لئے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد